اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین السلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ظنوبنا و طبیب قدوبنا و حبیب نفوسنا سید المرسلین ابل خاصن محمد و علا امام مظفر شجائر غزم فرخاصن کوبہ و سخر ساقیر خوزک و صرفات حباب خیبر عبیل شبیر و شبر امام بشارق و مغارب مظرور جائر و غرائر سید الوسیلین امام المدقین امیر المومنین علی ابن عبی طالد و علا اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَالَّذِينَ عَزَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَّعْخِرَهُونَ تَتْحِرَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ وَاللَّهُ ذکرِ علیؑن عبادہ ارشادِ ختمی مرتبت ہے وہ رسالت معاب جو اپنی مرضی سے اپنی خواہشِ نفس سے کچھ نہیں کہتے ان کا متفقہ طور پر جس پر اجماع ہے لوگوں کا کہ رسالت معاب نے ارشاد فرمایا کہ علیؑ کا ذکر عبادت ہے عبادت ہر وقت کرنا ہے ہر لمحہ عبادت میں گزرے اور اس طرح جب ہم ذکرِ علیؑ کریں زبان سے بس یا علیؑ مدد نکل جائے وہ عبادت ہے علیؑ کا ذکر عبادت علیؑ کا ذکر ہماری زندگی کا حاصل ہے تذکرِ علیؑ ہوتا رہے لیکن یہ چند ایام مخصوص ہیں ذکرِ علیؑ ابن عبید طالب کے لیے کہ یہ وہ ایام ہیں جس میں مولا کائنات کے سر پر این عالمِ عبادت میں ضرب لگائی گئی اور دو دن بعد مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے جو جملِ مولا کے شان میں کہہ دوں کہ علیؑ امام ہے علیؑ کو مولا کائنات کہتے ہیں علیؑ کو مولودِ کعبہ کہتے ہیں علیؑ کو مظہرُ الاجعب کہتے ہیں علیؑ کو مشکل کو شاہ کہتے ہیں سلسلہ القاب کا اتنا زیادہ ہے کہ ایک ایک لخب پر ذکر کرنے کے لیے ایک زندگی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس محدود وقت میں کچھ ذکرِ علی ہو جائے کہ ولادت ہونی تو اللہ کے خیلے اور شہادت ہونی ضربت لگی تو اللہ کے گھر میں ولادت اور شہادت دونوں اللہ کے گھر میں اور ولادت سے لے کر شہادت تک جتنا جتنا عمل مولا کائنات کا ہمارے سامنے آیا اس نے ہم نے دیکھا کہ ہر عمل للہ رب العالمین تھا جو بھی کیا اللہ کی اللہ کے پیغام کی حفاظت کے لیے دینِ حق کی حفاظت کے لیے تو کہا گیا ہے کہ یہ وہ علی ہے کہ اٹھا اگر اٹھا اگر تو دین کی نصرت کے واسطے بیٹھا اگر خدا کی عبادت کے واسطے سویا اگر سویا اگر تمام زندگی سوئے نہیں پس ایک رات سوئے ہیں سویا اگر نبی کی حفاظت کے واسطے جاگا اگر تو قلق کی قدمت کے واسطے پنجے کا زور کلے اشدر سے پوچھئے انگرائی کی ادا در خیبر سے پوچھئے مولا علی کا ذکر ہے تو ابھی میں نے کچھ القاب گنوائے لیکن نام کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ولادت کے وقت جب رسالت مہاک تشریف فرما ہوئے اور مولا علی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو ماں نے پوچھا کہ میرے اس بچے کا نام کیا رکھا جائے گا تو کہا کہ میں جبریل امین کا اتظار کر رہا ہوں خدرت کی طرف سے اعلان ہوا کہ اس بچے کا نام علی رکھا گیا ماں نے اپنے بچے کے ہاتھوں کو دیکھا بوستر لیے اور کہا کہ میں اسے حیدر کا نام دینا چاہتی ہوں اور ابو طالب نے اپنے بیٹے کا نام اسدھ رکھا تو یہ نام ہے مولا کائنات کے کہ ہر نام سے شانِ علی کا اظہار ہوتا ہے کہ اتنا ہوا بلند علی نام ہو گیا اتنا ہوا بلند علی نام ہو گیا آغاز ہی سے واقفِ انجام ہو گیا اتنا ہوا بلند علی نام ہو گیا تذکرہ علی ابن ابی طالب کرنے کے لیے یہ وقت یہ ماحول از فضائل علی کو بیان کرنے کے نہیں ہیں اس لیے کہ بڑی غم کی صبح ہے بڑی دردناک صبح ہے تو بس دو اتنا ضرور کہوں گی کہ علمِ الٰہی یہ تھا کہ عالمِ غیب تھے آنے والے باتوں کے بارے میں جانتے اور جہاں گزرے ہوئے واقعات کی تشریح کرتے یہ عظمتِ مولا ایک آئینت ہے کہ دنیا کے تمام انسان کسی عظیم و مرتبت استاد کے شاگرد ہوتے ہیں لیکن مولا اس حاملِ علم کا نام ہے جس کے شاگرد کا نام جبرئیل ہے جبرئیل ان کا شاگرد ہے یہ فرشتوں کے استاد آج تک ان کا کہ تعلیمات ہمارے راہ میں مشلے ہمارے لئے مشلے راہ بنے ہوئے ہیں شجاعت ایسی کہ نہ صرف قابع کا در کانپ اٹھا ہے بلکہ احد سے لے کر بدل سے لے کر خندق خائبر اور پھر بعد رسالت مہاب سفین اور جمل کے میدان نہوان کا میدان علی کی شجاعت کا اعلان کرتا ہے سخاوت ایسی کہ گھر سے کوئی خالی ہاتھ کبھی نہیں گیا مولاِ کائنات اس سخی کا نام ہے کہ جس نے اپنے پاس جو کچھ بھی ہوا وہ دے دیا ایک روٹی کا سوال کرنے والوں کو اونٹوں کی خطار دے دی مولاِ کائنات نے دینِ حق کو زندگی دی پیغامِ محمد کو اپنی اولاد دے دی یہ علی کی سخاوت ہی ہے جو کبھی حسن کے شکل میں کبھی حسین کبھی زینب اور کلسوم کے شکل میں ہمیں ملتی ہے تو سخاوت شجاعت ان سب کا تذکرہ چند جملوں میں نہیں کیا جا سکتا مجھے تو اپنی مقصد پر پہنچنا ہے مجھے اپنی منظر تک آنا ہے اور وہ ہے شہادتِ مولاِ کائنات بعدِ رسالت محب حقِ علی کو چھین لیا گیا وہ غدیرِ خون کا میدان جہاں اعلان کیا گیا تھا کہ من کنتو مولا ہو فہاز علی مولا اللہم صلی اللہم اس من کنتو مولا کے اعلان کو بھلا دیا گیا بعدِ رسالت محب کبھی اجماع کے طور پر کبھی وسیعت کے طور پر بہرحال حقِ علی کو چھین لیا اور تین خلافتوں کا ادوار گزرنے کے بعد مولاِ کائنات جب خلافت پر آئے تو اس عرصے میں جنگِ سفین بھی ہوئی جنگِ جمل بھی ہوئی جنگِ نہیوان بھی ہوئی مولاِ کائنات پر یہ زمانہ بہت تکلیف کا گزرہ اور در پردہ لوگ اس بات کی تیاری کرنے لگے کہ علی کو ہی اس بنیا سے اٹھا دیا جائے تو جب ابن ملجم کو خریدہ گیا اور اس کو لالچ دیا گیا بہت سے پیسوں کا بہت دولت کا جب امباد دیا گیا تو ابن ملجم نے کہا کہ کیا تم دیوانے ہو گئے ہو اس علی کو خطر کرنے کے لیے کہہ رہے ہو جس کے تلوان سے ہزاروں خاتل ہزاروں کافر خطر کر دیئے گئے میں کیسے علی کو خطر کر سکتا ہوں تو ابن ملجم سے یہ کہا گیا کہ تجھ سے بہتر ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی مقابلہ کر کے علی کو خطر نہیں کر سکتا ہم تو بس اتنا مشورہ دیتے ہیں کہ علی کو اس وقت خطر کرنا جب وہ عالم عبادت میں ہوں یہ عبادت مولا کائنات ہے یہ خضو و خشو امیر المومنین ہیں کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ اتنا خضو و خشو تھا کہ مولا کائنات کو خبر بھی نہ ہوگی کہ کمی گاہ میں زہریلی تلوان گیا ہوا ابن ملجم بیٹھا ہوا ہے انیس رمضان کی صبح تلو ہونے میں کچھ وقت تھا مولا کائنات اتھے خدم مسجد کی طرف بڑھے تو واقعات بتلاتے ہیں کہ مرغابیوں نے دامن کو تھام کر رکھنے کی کوشش کی زنجیر در نے پٹکے کو پکڑ لیا اور خود شہزادی عالمیان نے کہا کہ بابا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے آج آپ مسجد نہ جائیے لیکن مولا کائنات نے سب کو تسلی دے کر مسجد کی طرف بڑھے یہ علم الہی تھا جو مولا کائنات میں تھا کہ مولا نے مسجد میں سونے والے ابن ملجم کو جگایا اور کہا کہ اٹھ وہ وقت آ گیا ہے جس کے کرنے کا تو انتظار کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی جب عزان کا وقت شروع ہوا اور مسجد کوفہ سے مولا کائنات کی اعزان کی آواز گنجی اللہ اکبر اللہ اکبر شہزادی کونین نے بابا کی آواز سنی دل لرز گیا دل سے دعا نکلی کہ پروردگار یہ موزن باخی رہے یہ اعزان باخی رہے میرا بابا اعزان دے رہا ہے مسلے پر آئی پہلی رکت کے لیے رکو ہوا اور جب سجدے میں سر جھکایا تو زمین کوفہ ہل رہی تھی شہزادی عالمیان کو معلوم ہوا کہ مسجد میں شم میں امامت کو بجھا دیا گیا ہوگا دل لرزہ تھا کس کو بھیجے کس سے دریافت کرے حسن و حسین تو مسجد پہنچے ہوئے تھے اب میں کیسے بتلاوں کہ مسجد میں کیا ہوا صبح کوفہ صبح انیس رمضان کی جو رات گزری تھی وہ رات شب خدر تھی مولا کائنات کی زندگی کی آخری رات شب خدر اور اس کی صبح یہ عبادت گزار اپنے ہی خون میں نہایا ہوا مسلے پر تڑپ رہا تھا نماز کو امام حسن نے تمام کروایا نماز جمعات تمام ہوئی مولا کائنات سن رہے تھے کوفے کے فضاؤں میں آواز آ رہی تھی اللہ قد قتل امیر المومنین امیر امیر المومنین ختل کر ڈالا گیا مولا کائنات نے آنکھوں کو کھولا حسن کی طرف دیکھا کہا حسن یہ آواز سن رہے ہو کہا کہ بابا بابا منادین ادا دے رہا ہے آپ کے ختل کی تو کہا کہ حسن یہ آواز زینب نے بھی سن لی ہوگی یہ آواز کل سوننے بھی سن لی ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کی بیٹیاں گھروں کے باہر نکل جائے مجھے گھر لے چلو بہرحال انتظام کیا گیا گلی میں لٹا کر جب مولا کائنات کو گھر کی طرف لے کر چلے دیکھا جو گھر تو کہتے ہیں لاشا اتار دو دیکھا جو گھر جو گھر تو کہتے ہیں لاشا اتار دو بیٹا حسن چلیں گے پیادا اتار دو گھبرانا جائے بیٹیاں گھبرانا جائے بیٹیاں بیٹا اتار دو گھر سے نکل پڑے نہ وہ اس جا اتار دو مولا کائنات کو گھر میں لائے گیا دو نہیں تین راتیں اس طرح گزر گئی کہ بولا بستر پر تڑپتے رہے اکیس رمضان کی سورات آئی یہ رات بڑی اقدار والی رات تھی یہ رات شب خدر تھی مولا مولا کائنات کی حیات کی آخری رات اس رات مولا کائنات نے سب کو اپنے خلیب بلایا ایک ایک سے وسیعتیں کرتے رہے ایک ایک واقعے کا ذکر ایک ایک وسیعت لیکن جس سے بھی جو کہا جس سے بھی جو وسیعت کی اس کا تعلق صرف ایک ہستی سے تھا صرف ایک مقام سے تھا جو بھی کہا حسین 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 کربلا 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 بی بی عم البنین کو پکارا کہا کہ اے عم البنین بی بی بڑا ساتھ دیا تم نے بڑی نفاقت کی علی کی آج ایک وعدہ کرو کہ اگر کبھی میرا حسین حسین سفرِ غربت اختیار کرے عباس کو نہیں رکھنا عباس کو حسین کے ساتھ بھیج دینا یہ حقیقت ہے کہ ام البنین بعد شہدت کربلا مولا کائنات سے کہتی کہ یا علی تم نے ایک عباس مانگا تھا میں نے چار بیٹے حسین پر سے نسار کر دیا کبھی امام حسین کو خریب بلایا اور کہا کہ حسین بڑی بڑی خربانیاں دینا پڑے گا بڑی قربت میں شہید کیا جائے گا حسین تیرے بابا کا وعدہ ہے جب تیرا گلہ کٹ رہا ہوگا تیرا بابا تیرے پاس ہوگا آخر میں ایک بار کہا کہ لوگو ہٹ جاؤ علی کو تنہا زینب کے ساتھ چھوڑ دو جب سب لوگ ہٹ گئے مولا کائنات نے شہزادی کو اپنے خریب بلایا کہا زینب آؤ میرے خریب آؤ اور خریب آؤ زینب اور خریب آؤ اور جب شہزادی بابا کے بلکل خریب پہنچ گئی تو دونوں بازووں کو پربوسے دینے لگے کہا کہ بابا اس کا مطلب کیا ہے کہا زینب آج نہ پوچھ آج نہ پوچھ کل جب کربلا ہو جائے گی تجھے معلوم ہو جائے گا کہ تیرے بابا نے تیرے بازوں کو کیوں چوما تھا یہ وہ علی ہے جس نے اس رات امام حسن سے پوچھا تھا کہ حسن کیا ابن ملجم کو کھانا دیا گیا ذرا ابن ملجم کو میرے پاس لاؤ جب ابن ملجم آیا پوچھا کہ کیا تجھے غزہ ملی کہا کہ ہاں مولا آپ کی زندگی میں کسی کو غزہ نہ ملے یہ کیسے ممکن ہے تو کہا حسن سے کہ حسن اس کے بازوں کو اتنا کس کر کیوں باندھا گیا ہے ابھی علی زندہ اس کے ہاتھوں کو کھول دو جب ہاتھ کھول دیے گئے میں کہوں گی کہ مولا آج خاتل کوئی پانی پلوا رہے ہیں کھانا کھلا رہے ہیں آ کر کربلا کے میدان میں دیکھئے حسین نے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے آج خاتل کے بازوں کھولوا دیے آؤ علی کربلا کے میدان میں ایک اور علی بیمان ڈھال توخے آہن میں گرفتار لائے جا رہا ہے تو یہ مسائب مولا کائنات ہیں بس سزاداران حسین آپ سب جانتے ہیں کہ غمِ حسین غمِ علی غمِ حسین ہے ذکرِ علی ذکرِ کربلا ہے صبحِ اکیس رمضان تھی مولا کائنات اس دنیا سے سفر کر گئے تڑکا تھا نور کا کہ سفر کر گئے علی سب شیعہ بے امام ہوئے مر گئے علی غصر و کفن کے بعد جب جنازہ نکلا اٹھارہ بیٹے تھے مولا کائنات کے یہ کوفہ تھا کربلا نہیں جنازہ اٹھا بڑی شان سے اٹھا مولا کائنات کے بیٹے جنازے کو لے کر جب باہر نکلے جنازہ آگے پڑتا گیا دروازے پر کھڑی ہوئی ذائنب حسرت سے اپنے بابا کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی جنازہ علی کا آنکھوں سے وہ جھل ہو رہا تھا اور ذائنب پکار رہی تھی رو کر پکاری اے میرے سلطان الودا رو کر پکاری اے میرے سلطان الودا بابا اے مہربان تیرے خرمان الودا بابا اے مہربان تیرے خرمان الودا روحِ علی نے دی صدا شور و شہن سے زینب نگاہ بان حسن اور حسین سے زینب نگاہ بان حسن اور حسین سے موسیقا 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 موسیقی